آئندہ دنوں میں چودری ندیم عباس رویرے کا سیاسی کیریئر کس طرف جا رہا ہے تک بھی بجلی نہیں پہنچی انہوں نے آکے اس دنیا میں بجلی کیا دیکھا ہے انہوں نے تو محرومی کے زندگی گزاری ہے لیکن الحمدللہ اس حلقے میں اتنا دور دراز ایرکیوز انہیں کے باوجود دریائی علاقہ انہیں کے باوجود آج مکمل طور پر بجلی کی سہولت جو ہے وہ مجسر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو راوی کے گرد و نواب میں رہتے ہیں اور اکارہ کے قروب جوار میں رہتے ہیں ان کو آپ کی کیا بات سب سے زیادہ اٹیٹ کرتی ہوگی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان ایسا نجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ٹی وی پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زیلا اوکارہ کی نامور شخصیت اور یہ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے یہ کسی تعرف کی متاج نہیں ہے اور زیلا اوکارہ کے جو نامور سیاستدان ہیں ان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے آج ہم ان سے انٹریویو لیں گے اور ان کی بائیوگرافی جانیں گے ان کی لائیوگرافی ان کی فیملی ہسٹری جانیں گے اور اس کے علاوہ ان کا ایڈکیشن کا جو کیریئر ہے وہ جانیں گے اور ان کا جو پولیٹیشن کا کیریئر ہے وہ بھی جانیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سر میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی لائف ہسٹری کا لائف بائیوگرافی کا نہیں بتا آپ ان کو اپنی لائف بائیوگرافی بتائیں سر میں پہلے اپنے گاؤں میں پڑھتا رہا ہوں پھر میں اکارا سے میں نے ایم سی سکول سے میں نے میٹرک کیا تھا پھر اکارا کالج سے ایف ایسی کی ہے پھر گریجویشن بھی میری اکارا کی ہے ہم چار بائی ہیں چھوٹا بائی جو میرا ہے وہ سبائی اسمبلی کا میمبر ہے رضا ربیرا تو وہ بھی اسی حلقہ سے کے ساتھ میرے حلقے کے دوسرے جو ایم پی ہیں وہ رضا ہے اور وہ کافی میند کے ساتھ وہ بھی اب اپنے حلقے میں بڑا سرگرم ہے اور کام کر رہے ہیں لوگوں کی بلائی کے لیے اور اس حلقے کی بہترین اچھے سر آپ کا یہ پروفیشن تھا یا کہ مطلب پیشن تھا سیاست میں جانا یہ کیا سر پیشن تھا یا پروفیشن تھا سیاست میں بس میں کوئی زیادہ مجھے شوق تو نہیں تھا لیکن میرے چچا تھے شفکت آباس ربیرا وہ ایٹی فائی میں ایم پی رہے ہیں پھر نائنٹی میں رہے ہیں پھر نائنٹی تری میں وہ ایم پی اور ایم این دونوں سیٹوں سیلیکٹ ہوئے تھے تو ان کو زیادہ شوق تھا تو میں نے ایک طرح ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں سیاست میں آیا تھا لیکن زیادہ تر میری جو سیاسی میں نے کالج کے بعد جو اغاز کیا وہ ان کے ساتھ ہی مل کے کیا تھا اور اس وقت میں مقامی دور پر ان کا حلقہ اور جو کام ہے وہ دیکھتا تھا اچھے سر آپ کی فیملی کی تاریخ کیا ہے مطلب ربیرا فیملی کی ربیرا فیملی کی تاریخ ایک خل فرپ ٹرائب ہے اور ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں وہ شروع سے اسی علاقے میں رہ رہے ہیں گگیرہ اور اس کے گرد و نوا میں تو ہمارے جو میرے دادا کے جو کزن تھے میرے چچا اور میرے والد کے نانا تھے وہ پارٹیشن سے پہلے بھی اسیمبلی کے ممبر تھے پھر پارٹیشن کے بعد بھی بنے ہیں پھر ہمارے عزیزوکار میں سے دو تین لوگ اور بھی ممبر نیشنل اسیمبلی بھی رہے ہیں اور صوبائی اسیمبلی میں بھی انہوں نے نمہینگی کی ہے لیکن مین جو ہماری فیملی میں سیاست ہے وہ میرے چچا جی شفقت واس ربیرا صاحب ہیں انہوں نے آغاز کیا ہے اور ان کی وجہ سے زیادہ ہماری فیملی کا نام سیاست میں اور خاص پر صوبائی اور قومی لیول پر وہ مطارف ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو راوی کے گرد و نوا میں رہتے ہیں اور اکارڈا کے کروب جوار میں رہتے ہیں ان کو آپ کی کیا بات سب سے زیادہ اٹیٹ کرتی ہوگی میرے خال میں یہ تو زیادہ بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ سیاست میں ایک بلکل سچائی صاف سیدھی بات کرنا اور جو ہے لوگوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کیا ہے جو وعدہ کیا ہے جو بات کیا ہے ہمیشہ اس کی تکمیل کیا ہے یہ سیاست دانوں پر یہ الزام لگتا ہے کہ جی وہ باتیں سیاسی وعدے کر جاتے ہیں لیکن ان کو کبھی وہ تکمیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی نہ وہ کرتے ہیں لیکن الحمدللہ میرے علقے میں یہ ایک بات آپ میرے مخال مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ہم نے جہاں کھڑے ہو کہ جو وعدہ کیا ہے جو بات کیا ہے اس پر پورا اترے ہیں اس سیاست میں میں آیا ہوں تو میری میرے توسط سے یہ فائدہ ہوگا ہے عوام کو نہیں ہم نے کوشش تو کی ہے کہ جو ہمارے سیاست کے آنے کا عوام کو فائدہ ہی ہو ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو انصاف کی فرامی میں جو ہے ان کی مدد کی جائے ان کے لیے کام کیا جائے پھر اس حلقے کی ڈویلپمنٹ کے لیے بڑی پرپور کوشش کی ہے میں نے آپ اگر تلیمی ادارے دیکھیں تو دو ہزار کے بعد جتنے بھی تلیمی ادارے بنے ہیں اس حلقے میں وہ ہماری کوشش اور کوشش سے بنے ہیں اس میں بڑا ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا ہے گوگیرہ میں دو ڈگری کالجز بنے ہیں جہاں پہ سکول جو ہیں وہ اپگریڈیشن ہوئے ہیں ہیلتھ فیسیلٹیز بہتر ہوئی ہیں روڈ انفرارٹرکچر بہتر ہوئے ہیں اور میں سمتا ہوں کہ یہی زیادہ مجھے اسی بات کی خوشی ہے کہ ہم نے آکے ہلکے کے لوگوں کے لیے جو ان کے مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے ایک برپور کوشش اور کاوش کی ہے اور کافی آتاکہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں پیشلی ہماری گورنمنٹ میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں تھی کیونکہ ہمارا علاقہ پورا جو راوی گیرد گیرد اور بہت دور دراف تک کے علاقے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں تھی تو الحمدللہ کوئی ایسی عبادی ایک عبادی بھی نہیں رہتی کہ جہاں پہ جو ہے نا آج اس وقت بجلی موجود نہ ہو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ایک نمائیہ کامیابی تھی کہ ایک ایسی صدی میں میں کہتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ابھی تک بھی بجلی نہیں پہنچی انہوں نے آکہ اس دنیا میں بچاروں نے کیا دیکھا ہے انہوں نے تو محرومی کے زندگی گزاری ہے لیکن الحمدللہ اس حلقے میں اتنا دور دراز ایر کے بات انہیں کے باوجود آج مکمل طور پہ بجلی کی سہولت جو ہے وہ مجسر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا تھوڑا بہت کانٹریبیشن ہے اس لوگوں کے لوگوں کی عوام کی کافی لوگ آپ کو اکارا کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے دریا کے جو کے کنارے پہ لوگ بستے ہیں وہ بھی آپ کی ربیرہ فیملی کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے اکثر لوگوں کا اور سر آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے سر وہ کیا ہے میں دوزار ایک سے پانچ تک تحصیل ناظر منتقب ہوا ہوں پھر اس کے بعد دوزار آٹھ سے تیرہ تک میں سبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں وہاں پہ جو کمیونکیشن کی سٹینڈن کمیٹی تھی اس کا میں چیئرمن رہا ہوں پھر دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا ہوں پھر میں وہاں پہ جو انفرمیشن ٹکنالوجی ہے اس کا پالی منی سیکٹری بھی رہا ہوں اور یہ دوسری دفعہ میں بطور ممبر قومی اسمبلی سرکے کے لوگوں کی نمہینگی کر رہا ہوں آئندہ دنوں میں چودری ندیم عباس ربیرے کا سیاسی کیریئر کس طرف جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن حلقے کی عوام جو ہے وہ میرے خیال میں بہت پیار اور محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ بہتری ہو سر جو آپ کو چانے والے ہیں ان کے لئے کوئی محسد دینا آپ چاہیں ان کے لئے محسد یہی ہے کہ اس حلقے کی خدمت کے لئے پہلے بھی میں ہر طور پر مکمل کوشش کرتا ہوں ہر لحاظ سے آئندہ بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس حلقے کی بہتری کے لئے یہاں لوگوں کو عدل و انصاف کی فرامی کے لئے لوگوں کو تحفظ کی فرامی کے لئے لوگوں کو بہتر جو ان کی ضروریات ہیں ان کی فرامی کے لئے بہتر روزگار کی فرامی کے لئے بہتر روڈ، سکولز، کالجز ہسپیٹلز کی فرامی کے لئے میں انشاءاللہ پہلے بھی اس حلقے کے لئے کوشش کرتا رہا ہوں اور اب مزید بہتر طریقے سے میری کوشش اور خواہش ہوگی کہ ہم کام کریں اور اس حلقے کو ایک پاکستان کے بہترین جو حلقہ ہے وہ بنائیں وہ نوجوان جو زلہ اکارہ میں رہتے ہیں یا کہ اس کے قروب جوار میں رہتے ہیں ان کو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں اکارہ کے نوجوانوں کے لئے میرا میسیج یہی ہے کہ وہ اپنی تعلیم پہ برپورت توجہ دیں اور پاکستان کے ایک اچھے شہری بنیں پالٹکس جو ہے یہ بالکل ہر پاکستانی کو اس پہ کنفرن بھی ہونا چاہیے دلچسپی بھی ہونی چاہیے لیکن بجائے وہ سوشل میڈیا کو اپنی بنیاد بنائیں اس پہ زیادہ تحقیق کریں زیادہ ریسرچ کریں بوکس پڑھیں اور اس میں جو ملک کی بہتری کے لئے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں ان کو ساتھ دیں یہاں پہ بدقسمتی سے مختلف نارے جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لئے استعمال کر جاتے ہیں کبھی ہم مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں کبھی ہم دوسرے ملکوں کے خلاف جو ہے بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی جو تعمیر و ترقی اور خصوصاً طور پر جو ہماری ایکانومی کا جو حال ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی بھی کوشش یہی ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے روزگار سے لے کر ان کے تعلیم سے لے کر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کے لئے بھرپور کوشش کیجئے اچھا تو ناظرین جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے چودری ندیم عباس ربیرہ صاحب اور بہت اچھی گفتگوئی ان کے ساتھ ہماری رہی اس کے ساتھ ناظرین اپنے مذبان ایس نجاز کو اجازت دیں اور دیکھتے ہیں ہمارا چینل ویزڈم ٹی وی پاکستان خیر رہے کے اپنا اللہ حافظ